یعنی ودیارتیوں کو بھی اسکولرشپ میں گھوٹا لکھ کر دیا اور جیسا میں نے کہا کہ ان کے بھتیجے ایک ہزار تین سو پرچاس کروڑ روپے کا ٹیکس کی چوری کا گھوٹا لکھ ویسٹ لینڈ میں سات سو اسی کروڑ روپے کا گھوٹا لکھ اور ان منتری موڈی جی آپ بتائیے موڈی جی کے راج میں دیش آگے بڑھا کی نہیں بڑھا اور ان کے آشروات سے مدد پر دیش آگے بڑھا کی نہیں بڑھا آپ کو میں مدد پر دیش کی کہانی اور دیش کی کہانی بتانت چاہتا ہوں آج بریٹین کو پچھال کر کے دنیا میں پانچویں نمبر کی ارت ویوستہ موڈی جی کے نترط میں بن گئی اور دو ہزار چوبیس میں آپ پھر موڈی جی کو جتائیں گے پہلے چنتہ منہ جی کو پھر موڈی جی کی سرکار اور دو ہزار ستائیس اٹھائیس تک بھارت تیسرے نمبر کی ارت ویوستہ بن جائے گا تیسرے نمبر کی آج ہم اس پارک میں دوسرے نمبر کے مینی فیکچر ہو گئے آج ہم دوائی میں ہم ایک سو ارتیس پرتیشت ہماری دوائی کی بھکری بھڑی ہے اور دنیا کو دی ہے اور سب سے سستی اور سب سے اچھی دوا آج بھارت بنا رہا ہے یہ جو آپ کے پاس موبائل ہے نا آج سے دس سال پہلے یہ موبائل جس کے بھی ہاتھ میں ہوتا تھا اس پہ لکھا ہوتا تھا میڈ ان چائنہ سنتانوے پرتیشت بانوے پرتیشت موبائل چائنہ سے بن کر کے آتے تھے آج جو آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے آج بھارت سنتانوے پرتیشت موبائل بنا رہا ہے اور بھارت میں ایپل بھی بن رہا ہے آج ہم آٹو موبائل میں گاڑیوں میں دنیا میں تیسرے نمبر کی مارکٹ ہو گئے تیسرے نمبر کی مارکٹ یہ وکاس کے آیام ہیں اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کیمیکلز میں ہم ایک سو چھے پرتیشت آگے بڑھے اور الیکٹرونک گوڈز میں ہم نے ستر ہزار کروڑ روپے کا صرف ایکسپورٹ کیا ہے یہ دنیا میں ہماری ستی بنی ہے آپ بتائیے پلان منتری گریب کلیان ان یوجنا کے قارن آج ساڑھے تیرہ کروڑ لوگ موڈی جی کے نیتر تمہیں گریبی کی ریکہ سے اوپر اٹھ گئے ہیں اس بات کو بھی ہم کو یاد رکھ لینا چاہیے ایک وکاس کے ایک نئی کہانی لکھی گئی ہے اور اسی طریقے سے اگر آواز کی بات کریں اب چار لاکھ چار کروڑ آواز ہم نے دینا ہے اور اس آواز یوجنا میں سیتالیس لاکھ آواز ہم نے مدہ پردیش میں دینے ہیں اور یہاں کملنات بیٹھ گیا تھا وہ جیسے بولتے ہیں نا کہ کال سرک کی طرح دو کروڑ دو لاکھ مکان واپس کروا دیئے اور آج موڈی جی سیتالیس لاکھ مکان مدہ پردیش میں بنانے کے لئے تیار ہیں اور چار کروڑ سارے دیش میں تیار ہیں اسی طریقے سے جل جیون میشن میں ہمارے سارے پانچ لاکھ گھروں کو کنیکشن دے دیا گیا ہے اسی طریقے سے ہمارے سوچ بھارت میں تیہتر لاکھ عزت گھر بنے ہیں اب ہمارے میں بتانا چاہتا ہوں جب پردان منطری جی نے سوچتہ ابھیان کی بات کہی لال کلے کے پراشیر سے تو کانگریسیوں نے مجاک اڑایا تھا اٹھاس اڑایا تھا یہ پران منطری سوچتہ کی بات لال کلے سے کرتا ہے ان کو کیا معلوم تھا گریب کا درد کیا ہوتا ہے ان کو کیا معلوم تھا کہ بارہ کروڑ بہنیں اپنے دینی نتکرن کے لئے کھیتوں میں جایا کرتی تھی کس طریقے کا آمانویا جیون تھا ان کو جینے کا عدکار اگر کسی نے دیا تو نریندر موڈی جی نے دیا جو عزت سے آج بارہ کروڑ بہنیں سوچتہ عبیان کے تحت عجت سے گھر اور بارہ کروڑ بہنیں نہیں ہیں بارہ کروڑ بہنوں کے ساتھ ان کے بچے بھی ہیں ان کے پریوار والے بھی ہیں کتنی ہے کتنا عزت دیا گیا اس کو ہم کو سمجھنا پڑے گا لیکن گریب کا درد وہ کیا جانے جو موسمی نیتہ ہوتے ہیں جو موسم کے انصار چلتے ہیں ان کو کیا پتا اسی طریقے سے آئیوشمان بھارت آئیوشمان بھارت میں پانچ لاکھ روپے گریب لوگوں کو بھارت کی چالیس پردیشت کی آبادی پچاس کروڑ لوگوں کو گمبیر بیماری سے لڑنے کے لیے موڈی جی نے پانچ لاکھ روپے ہر سال دیا اور اب جنتہ منی جائیں گے اور اگلی سرکار میں دس لاکھ روپے ہم دینے والے ہیں یہ بھی آپ دھاروڑیں گریب لوگوں کے لیے بیوستہ کرنے والے ہیں اور اسی طریقے سے مدھے پردیش کی بات کروں دوہزار تین میں جو ہماری پر کیپٹا انکم تھی وہ آج دس گنی بڑھ گئی ہے مدھے پردیش کا بجٹ آج تیرہ گناہ بڑھ گیا سواست کا بجٹ آج اٹھائیس گناہ بڑھ گیا ہے آدیوہاسی بھائیوں کا ستاون گناہ بڑھ گیا ہے یہ کیا جانے گریب کا درد یہ کیا جانے آدیوہاسی کا درد یہ کیا جانے آدیوہاسی کی تکلیف وہ جانتے ہیں تو صرف بھارتی جنتہ پارٹی جانتی ہے موڈی جی جانتے ہیں اور ہمارے شیو راج بھائی جانتے ہیں اور اسی لیے آپ کے ہاں دوہزار تین میں ساٹھ ہزار کلومیٹر سڑک تھی ساٹھ ہزار کلومیٹر آج آپ کے ہاں پانچ لاکھ کلومیٹر کی سڑک بنی ہوئی ہے اسی لیے میں نے کہا ہم آوستیا کو پہچانوگے تو پرد ماسی کا اچھا لگے گا اندھیرہ کو جانوگے تب ہی اجالہ پسند آئے گا آج میڈیکل کالیج آپ کے ہاں دوہزار تین میں پانچ میڈیکل کالیج تھے پانچ مہین سواست منتری تھا مہدی جی کے آشرباد سے آج مدی پردیش میں تیس میڈیکل کالیج ہے تھرٹی میڈیکل کالیج اور سارے دیش میں پہلا میڈیکل کالیج مدی پردیش میں ہے جہاں ہمارا بیٹا ہماری بیٹی ہندی میں ڈاکٹری کی پڑھائی کرے گا اور وہ گاؤں سے نکلا ہوا ڈاکٹر بنے گا یہ پریشتی آکر کے کھڑی اسی لیے رکاس کے نئے نئے آیام لکھے گئے ہیں چوتیس نئے ریلوے سٹیشن آپ یہاں بن رہے ہیں ورلڈ کلاس کے دو سال بعد آپ نہیں پہچان ہوگے یہ ائرپورٹ ہے یا ریلوے سٹیشن اتنا ورلڈ کلاس کا چوتیس اور سارے دیش میں ڈھائی سو بن رہے ہیں آپ کے ہاں چوتیس بن رہے ہیں تین وندے بھارت ٹرین آپ کے ہاں چل پڑی ہیں چھے نئے ایکسپریس میں بن رہے ہیں آپ بتائیں یہ سرکوں میں سُدھار ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے جہاں آپ کو چھے گھنٹے لگتے تھے آج تین گھنٹے لگتے ہیں سفر کرے ہیں جہاں آپ کو دس گھنٹے لگتے تھے ہم ایکسپریس وے چھے نئے ایکسپریس وے بنائیں نئی ٹرینے چلائیں گے نئے ائرپر آئیں گے ایک مکاس کی ایک نئی کہانی لکھنے والے ہیں یہ بھی ہم سب کو دھیان میں رکھنا چاہیے اس لئے میتروں میں آپ سے ایک نیویدن کرنے آیا ہوں ابھی انہوں نے ہمارے چنتہ مہجین جی نے جیسا میں نے کہا آپ کو سنکل پتر میں معلوم ہی ہے ہمارے شیورا جی پہلے لادلی لکھنی یوجنہ کے لئے جانے جاتے تھے اب وہ لادلی بہنا یوجنہ کے لئے جانے جاتے ہیں بتائیے ایک ہزار دو سو پہجاس روپے مل رہا ہے کی نہیں مل رہا ہے کی نہیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارا مہلاؤں کے سشکتی کرن کرنے کا کتنا بڑا راستہ ہم لوگوں نے تیع کیا ہے اس لئے میں آپ لوگوں سے نیویدن کروں گا بیکارکن تو آپ کو بہت بتا سکتا ہوں آپ بتائیے پردان منتری کسان سمبان ندھی اور مکہ منتری کسان سمبان ندھی میں سال کا بارہ ہزار روپے مل رہا ہے کی نہیں مل رہا ہے مل رہا ہے کی نہیں میں پیچھے سے سننا چاہتا ہوں مل رہا ہے کی نہیں یہ یاد رکھنا مطروں جے چنتہ منی آئے تو آپ کی چنتہ کو ہریں گے اور جے دوسرا راہ آئے کوئی تو پھر یہ نہ بہنا یوجنہ نہ لکشمی یوجنہ نہ کسان سمبان ندھی یوجنہ صرف ایک ہی یوجنہ کھاؤ کھاؤ اور کھاؤ اس لیے مترو آپ سے میں نویدن کرنے آیا ہوں بھاکی جنتہ پارٹی کمل کا نشان یہ آپ کے وقاس کی پہچان ہے یہ کمل کا نشان آپ کو سرکشد بھارت اور سمرد مدھے پردیش کی کا پہچان ہے آپ کا یہ کمل ہمارا یہ کمل یہ سمرد دھی منگل میں سماج سب کو ساتھ لے کر کے چلنے والی کی طاقت یہ اس کا سماج بنے گا اور اس لیے میں آپ سے نویدن کرنے آیا ہوں کہ آپ چنتہ منی جی کو دیتائیے انہوں نے پہلے دیش کی سیوہ کی ہے اب پردیش کی سیوہ کریں گے ویدھان سباہ میں جا کر اور اس لیے میں آپ سے نویدن بتائیے آپ چنتہ منی جی کو جتائیں گے نا جتائیں گے نا سترہ تاری کو کمل کا بٹن دبائیں گے نا سوہرے سوہرے اٹھ کے پہلا کام یہی کریں گے نا اور آلوٹ کو نئے طریقے سے وقاس کے ساتھ جوڑیں گے نا بہت بہت دنیواد جائے بھارت جائے مدھے پردیش بہت بہت دنیواد اب میں آبار پردیشن کے لیے دلیب سنگھ جی دوڑیا سے نمیدن کروں گا کہ آبار پردیشن کر